بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو ناظرین آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ہمارا آپننگز کے بارے میں تو آج ہم ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے والز کی آپننگ روف کی ورٹیکلی اور بائی فیس آپننگ شافٹ کیسے تیار کی جاتی ہے اور ڈورمر کیسے بنائے جاتا ہے تو ناظرین چلیے چلتے ہیں اپنی موڈلز نیو نیو میں چل کر کے آرکیٹیکٹرل ٹیمپلیٹ پروجیکٹ ٹیمپلیٹ کو آپ اکے کریں اور اس طریقے سے آپ اپنے گرافک گیزر انٹریفیس میں موڈلز میں آ جائیں گے یہ کچھ سپیسیمن ہیں جو کریٹ کیے گئے ہیں پہلے سے تو 3DV میں چل کر کے دیکھیں تو کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ والز ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ سب سے پہلے آرکیٹیکٹرل ریبن میں یہاں پہ ہمارے پاس ہے اوپننگ اوپننگ کا منیو ہے اوپننگ کے منیو میں ہمارے پاس یہاں پہ ہے وال اوپننگ جیسے ہی کچھر کو وال اوپننگ کے بٹن پہ یا منیو پہ ہم لے کر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں دروپ ڈاؤن ونڈوز سے جو ہے ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹیمپری طور پہ جو ہے ایک ویڈیو جو ہے وہ سبتی ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ دیکھیں اس میں منشن کیا گیا ہے کٹس اور ریکٹینگلر اوپننگ انہ سٹریٹ اور کروڈ والز کہ آپ جو ہے ریکٹینگلر اوپننگ کر سکتے ہیں کسی بھی سٹریٹ اور کروڈ وال میں ٹھیک ہے جی تو اس بٹن کو پریس کرتے ہیں پریس کر کے آپ دیکھیں یہاں پہ اس وال کو انہیں سلکٹ کیا سلکٹ کر کے یہ میں نے ریکٹینگلر شیپ میں جو ہے یہ والز کی اوپننگ کی ٹھیک ہے جی تو جیسی یہ دیکھیں میں اس وال کی اوپننگ کے نزدیک جاتا ہوں کرسٹ کی مدد سے سلکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے پاس جو ہے شیپ ہینڈلز جو ہے وہ یہ آ جاتے ہیں جس کی مدد سے ہم اس اوپننگ کو جو ہے اپنے ریکوائرمنٹ اور سکاپ آف ورڈ کے مطابق جو ہے ہم اس کو کم یا زیادہ اس کو کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے اس کی پروپرٹیز ہیں یہاں سے بھی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں لائکہ یہاں پہ بیس آف سٹ جو ہے وہ میں اس کو زیرو فٹ زیرنچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں زیرو فٹ زیرو ان سے سٹارٹ ہوتا گیا اور اگر مجھے ون فٹ پہ چاہیے تو میں ون فٹ پریس کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ون فٹ کے ڈسٹنس سے جو ہے اس کی بیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی ٹاپ جو ہے وہ اس کی آف سٹ ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے اس والز کے اوپر میں ہم اپنی والز کی اپنی کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے والز کو سلیکٹ کریں یہ سلیکٹ کر کے یہ ریکٹینگل ٹول کی مدد سے لیکھ اچھ اس طریقے سے جو ہے آپ اپنی والز کی اپننگ کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ونڈو اگر آپ کو چاہیے تو ونڈو کیلئے آپ والز کی اپننگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور دور کی اپننگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین تو چلیے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے شافٹ کا ٹول شافٹ ٹول کیا ہے شافٹ اپننگ کریٹس آ ورٹیکل اپننگ تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے ورٹیکلی اپننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو کہ ملٹیپل لیول جو ہے اس کا سپین جو ہے وہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کٹنگ تھرو آپ جو ہے وہ کٹ کر سکتے ہیں روپ کو ونٹی لیٹر ونٹی لیٹر کے طور پر فلورز کو اور سیلنگ کو آپ کٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیے اپنے لیول ونٹ کی طرف یہاں پہ جو ہے اس کو ہم کریٹ کرتے ہیں تو شافٹ کے بٹن کو پریس کر کے تو ناظرین دیکھیں جیسی میں نے پریس کیا ریکٹینگلر ٹول کی مدد سے جو ہے میں نے یہ اپنے ریکٹینگل جو ہے وہ ڈراؤ کی اور فنش ایڈڈ موٹ کی مدد سے میں اس کو حکے کیا 3D ویو میں چل کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ شافٹ وہ کریٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے کی تو اس کے جو شیپ ہینڈلز ہیں ان کی مدد سے ان کو ڈراؤ کر کے آپ ان کی مدد سے آپ اپنی شافٹ کی ہائٹ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں سے بھی آپ ٹاپ کونسٹرینگل ہے وہ یہاں سے دے سکتے ہیں لیول فائیف ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے جو ہے فلورز کی جو ہے وہ کٹنگ ہوگی ٹھیک ہے جی تو اگر ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے اس میں اگر آپ سٹیئرز کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور چین یا کنٹینیس سٹیئرز کو اگر آپ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے یہ شافٹ ٹول انتہائی مددگار ہے اور اس کی مدد سے جو ہے وہ آپ اپنی سٹیئرز کو بھی کرسکتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹیئرز ان کی مدد سے کچھ ایسے ہوں گی کہ آپ کے پاس جو ہے ایک خاص دسٹنس میں جو ہے شافٹ کریئٹ ہو جائے گی اور فلور ٹو فلور جہاں اپنی سٹیئرز کو آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اچھی اس طریقے سے ٹھیک ہے ناظرین تو یہ ہے شافٹ تو اس طریقے سے جو ہے ہم شافٹ ٹول کی مدد سے فلورز کی کھٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین جی تو چلیئے نیکسٹ ہے ہمارے پاس بائی فیس اپننگ ٹھیک ہے جی تو بائی فیس اپننگ کیا ہے روف کی اپننگ بسیکلی تو ہم روف کو جو ہے بائی فیس کیسے اپنن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بائی فیس کے اوپر جیسی آپ کرسر کو موف کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ڈراؤپ ڈاؤن مینیو میں اپننگ بائی فیس میں کریئٹس این اپننگ ڈیٹ ایز پرپینڈکلر ٹو دہ سلیکٹڈ فیس آف دہ روف فلور اور سیلنگ تو جو ہم بائی فیس جو بھی ہم اپننگ کریں گے روف کی وہ اس فیس کے پرپینڈکلر ہوگی ٹھیک ہے جی تو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کر کے تو یہ دیکھیں میں جب اپنے کرسر کو موف کرتا ہوں اس سائٹ پہ تو یہ روف کا یہ والا جو فیس ہے وہ سلیکٹڈ ہے اگر میں اس سائٹ پہ موف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ والا فیس جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے میں اس کو سلیکٹ کر کے اور یہاں پہ جو ہے میں یہ ایک سرکل جو ہے وہ ڈراؤ کرتا ہوں فنش ایڈیڈ موڈ موڈ سے اس کو آنے پریس کر کے اوکے کیا تو یہ کچھ اس طریقے سے جو ہے ہماری روف کی جو ہے بائی فیس اپنی کریئٹ ہوگی یہاں پہ چل کر کے میں یہاں پہ لیول فائیو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لیول فائیو میں ہمارے پاس یہ شافٹ کی اپنی جو ہے وہ دکھا رہا ہے دیکھیں جی اور اگر ہم 3D ویو میں دیکھیں تو کچھ اس طریقے سے جو ہے یہ شافٹ کی اپنی ہے اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ چونکہ لیول ٹو پہ بننی ہے تو لیول ٹو پہ چل کر کے دیکھیں تو اس روف پہ یہ ہمارے پاس یہ بننی ہے ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پہ ایک سیکشن کریٹ کرتا ہوں یہ میں نے اپنا ایک سیکشن کریٹ کیا ون اور سیکنڈ جو ہے یہ میں نے بھی کریٹ کیا ٹھیک ہے جی اس سیکشن کو جب میں اپن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ جو ہے میری کٹنگ ہے جو میں نے روف کی جو ہے بائی فیس جو ہے اپننگ کی ہے تو یہ جو اپننگ ہے یہ آپ اگر غور سے دیکھیں اس فیس کے بالکل پرپینڈکلہ ہے ٹھیک ہے جی؟ نائنٹی ڈگری پہ ہم ہم روف کی اپننگ جو ہے وہ بائی فیس اس طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ورٹیکل تو دیکھیں ورٹیکل جو ہے اپننگ وہ ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ورٹیکل منی کے اوپر جیسے ہم کرسر رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کٹس آر ورٹیکل اپننگ تھرور آروف فلور اور سیلنگ تو جو بھی اپننگ ہوگی یا جو کٹنگ ہوگی روف کی وہ اس کے فیس کے بالکل پرپینڈکلر ہوگی اور ورٹیکل ہوگی دیکھے جی؟ تو اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس روف کو میں نے سلیکٹ کیا سلیکٹ کر کے سرکل جیسی میں ڈراؤ کرتا ہوں تو آپ اور کیجئے گا بائی فیس کریشن میں اور بائی ورٹیکل کریشن میں تو یہ دیکھیں اس فیس کے پرپینڈکلر جبکہ ورٹیکل جیسے دراؤ ہوگا فینش ایڈڈ موڈ کو پریس کریں تو آپ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا موف کر کے ڈراغ کرتے ہیں کچھ اس طرح سے لاتے ہیں لیول ون پہ چل کر کے میں یہاں پہ سیکشن کریٹ کرتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور اس سیکشن میں چل کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو اوپننگ ہوئی ہے یہ اس فیس کی جو روف کی ہم نے جو ابھی اوپننگ کی ہے وہ اس کے ورٹیکل ہے ٹھیک ہے جی اور اس فیس کے ورٹیکل ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ہمارے پاس ورٹیکل وال ہے بلکل اسی ڈریکشن میں جو ہے یہ ہمارے پاس کٹنگ ہے جس کی اوپننگ ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم اپنی والز کی روف کی اوپننگ کرتے ہیں بائی فیس اور بائی ورٹیکل ٹھیک ہے جی اور اس طریقے سے ہم اپنی شافت کو کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ناظرین اب ہمارے پاس لاسٹ میں ہمارے پاس دارمر کا ٹول ہے دارمر اوپننگ تو دارمر اوپننگ کے اوپر جیسے ہم کرسہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر اس کی جو بریفنگ جو دی گئی ہے وہ ہے تو دارمر جو ہے وہ کیسے کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دارمر کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے نورتھ ایلیویشن میں چلتے ہیں ٹھیک ہے جی نورتھ ایلیویشن میں چل کر کے تو یہاں پہ جو ہے مجھے دارمر کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پہ جو ہے روف بائی ایکسپوشن کریٹ کرتا ہوں اسی لیے میں یہاں پہ نورتھ ایلیویشن میں ٹھیک ہے جی تو روف کے مینو میں چلکے روف بائی ایکسپوشن چونکہ جب ایکسپوشن اپلائی کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ورک پلین ہے وہ چینج ہو جائے تو اس لئے ہم آٹومیٹکلی جو ہے وہ ورٹ پک اپ لین کو سلیکٹ کریں گے اور چونکہ اس لئے ہم نورت ایلیویشن میں آئے گے تو جیسی میں اس پلین کو جیسی میں سلیکٹ کرتا ہوں تو وہ ہم سے پوچھتا ہے لیول فائیو میں کہتا ہوں نے مجھے لیول ٹو پہ چاہیے پریس یہاں کے چونکہ یہ فرسٹ لیول ہے اور یہ لیول ٹو ہے تو لیول ٹو پہ مجھے یہاں پہ چاہیے تو یہاں پہ جو ہے میں کچھ اس طریقے سے یہ میں نے جو ہے ایک روف کو کریٹ کیا روف با ایکسپوشن فنش ایڈیڈ موڈ کی مدد سے میں نے اس کو اکی کیا جیسے ہی ٹری ڈی ویو میں چل کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس روف کا جو ہے وہ ایک ایکسپوشن جو ہے وہ کریٹ ہو گیا اس کو ہم بریک کر کے آج پیچھے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو لیول ٹو میں جو ہے ہم اس کو اگر دیکھیں تو کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ اس کو موف کر کے اس کو موف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں ڈرائگ کرتا ہوں اس کے شیپ ہندلز کی مدد سے کچھ ہی ہو یہ میں نے اس کو ڈرائگ کیا ٹھیک ہے تھری ڈی ویو میں چل کر کے دیکھیں کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کی ہائٹ بھی دے سکتے ہیں ایکسپوشن سٹارگ لیول ٹو اور لیول آف سٹ جو ہے میں اس کو دے سکتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو مجھے یہاں پہ آف سٹ جو ہے وہ ٹو فٹ جائے ہیں تو میں نے یہ ٹو فٹ اس کو ہڑتی ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے میں اس کو اگر ہم اس کے ڈاؤن سائٹ پہ چل کر کے دیکھیں ٹھیک ہے تو کچھ اس طریقے سے جو ہے یہ یہ والی روف جو ہے اس ہماری جو بگ روف ہے اس کے اندر جو ہیں کچھ اس طریقے سے ہمیں دکھائی جائے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ ایسے نہ دکھائی جائے یہ دونوں روفے ہوں آپ ہوں ہے میں اس روف کو تھوڑا ٹھیک کر ہوں اس کو لیت کر کرڑا کچھ اس طریقے سے یہچیک کرتا ہوں کچھ اس طریقے سے میں نے یہ کریٹ کیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہمارے پاس ہے موڈیفائی ریبن موڈیفائی ریبن میں چلکے ہمارے پاس WithG의ometry میں یہ ٹون ہے join and unjoined roof تو اس کو پریس کریں پریس کر کے یہ جو ہے roof basic roof اس کو منا سیلیکٹ کیا پلس یہ جو ہے اس face کو میں نے سیلیکٹ کیا تو یہ آپ دیکھیں roof کی جو ہے وہ joining ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے bottom side پہ چل کر کے دیکھیں تو وہ joining جو ہے وہ big roof کے ساتھ جو ہے اس کی joining ہوگی ٹھیک ہے جی تو inner side سے اگر ہم یا bottom side سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں big roof ہی حضرہ آئیں ٹھیک ہے ناظرین تو اب یہاں پہ جو ہے ہم اس کا dormer جو ہے وہ create کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو dormer کیسے create کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ walls چاہیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے جو ہے ہمیں چلتا ہوں پہ side plan میں ٹھیک ہے جی side plan میں چل کر کے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ roof small roof اور یہ big roof ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جو ہے مجھے walls چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جو visual styles ہیں اس کو آپ نے wide frame کرنا ہے ٹھیک ہے دی وائل frame کر کے یہاں پہ آپ نے walls tool کی مدد سے wall کو create کرنا ہے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے ناظرین یہ میں نے walls کو create کیا ٹھیک ہے تو ہم اپنے 3D view میں چل کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ walls ہے ٹھیک ہے ان walls کو جیسے ہم select کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں attach top and base یہ ہمارے پاس ایک button ہے option ہے اس کو press کریں تو attach wall top تو مجھے top کس کے ساتھ attach کرنے ہے اس roof کے ساتھ اس کو select کیا تو یہ اس کے top کے ساتھ جو ہے وہ select ہوگی اگر ہم اسی walls کے یا اس roof کے bottom side پہ چل کر کے دیکھیں تو وہی walls جو ہے وہ bottom side پہ ہمیں یہ تین walls جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی جو کہ selected ہے ٹھیک ہے میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی جو base ہے base وہ ہماری big roof ہونے چاہیے اس کے ساتھ جو ہے وہ attach ہو جائیں تو attach top and base اس button کو press کریں press کر کے یہاں پہ جو option ہے base option اس کو select کریں اور یہ جو ہماری roof ہے اس کو آپ select کریں تو اب آپ اس کے inner side پہ یا bottom side پہ چل کر دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ big roof کی جو bottom side ہے یا inner side ہے صرف وہ ہی نظر آ رہی ہے اب ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے جی کچھ اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارے پاس ایک dormer کی ایک shape جو ہے وہ create ہوگی اب ہم نے یہاں پہ dormer کی opening دے لیے ٹھیک ہے جی dormer کی opening کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے opening میں opening کے menu میں dormer کے menu کو select کریں گے select کر کے اس میں ہم نے dormer دیں گے big roof میں تو big roof کو ہم نے select کیا select کرتے ہی یہاں سے آپ نے جو ہے یہ real style اس کو آپ نے wide frame کرنا ہے جی تو ناظرین یہاں پہ ہم نے جو ہے wide frame میں اس کو convert کر کے pick roof walls edges تو ہم نے جو inner side ہیں ان کو ہم نے select کرنا ہے opening کے لیے یہ inner side کو اور یہ کچھ rotate آپ کر کے تو جو inner side جو ہے walls کی ان کو آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے ناظرین تو کچھ اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ اس کی inner side ہے یہ inner side ہے یہ inner side ہے ان کو آپ نے select کر لیا select کر کے کچھ اس طریقے سے اور select کرنے کے بعد trim extend to corner tool کی مدد سے ان کو trim اور extend کر کے ان کے corner create کرنا کچھ اس طریقے سے کرنے کے بعد finish edit mode کی مدد سے آپ اس کو ok کریں اور یہاں پہ چل کر کے شیڈٹ کریں اور اب آپ جو ہے وہ اسی room کے ان walls کے یا جو big roof ہے اس کے inner side میں اگر آپ چل کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس آپ کو دور مر جو ہے وہ نظر آئی ہے یہ دیکھیں ناظرین کچھ اس طریقے سے جو دور مر ہے وہ ہم نے create کر لیا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے جو ہے آپ اپنا جو دور مر ہے وہ create کر سکنا ہے ٹھیک ہے جی کچھ اس طریقے سے یہ ہمارے پاس دور مر کی opening ہوگی اس big wall ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو یہ wall ہے اس wall کے front پہ اس wall کو select کریں select کر کے front موڈ میں چل کے یہاں پہ edit profile ہے edit profile میں چل کر کے یہاں پہ میں opening small opening دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کو move کریں تھوڑا سا یہ move کیا اس کو تھوڑا سا center adjust کریں finish edit mode کی مدد سے آپ اس کو ok کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ناظرین ہمارے پاس جو ہے یہ dormer create ہو گیا opening بھی ہو گئی اور inner side سے یا bottom side سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنی روف میں dormer جو ہے وہ create کرتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین تو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنی walls کی opening اور shaft اور جو roof کی opening ہے by face اور by vertical اور roof میں جو ہے dormer وہ ایسے create کرتے ہیں تو امید کرتا ہم ناظرین آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور دوستوں کو دعوت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا